ہیلو اسلام علیکم اور گوڈ مارننگ ٹو یو آل امید کرتی ہوں آپ لوگ سب مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے اور اچھی اچھی آپ نے خوشگوار طریقے سے اپنی صبح کا آغاز کیا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ مسالہ اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سونیا راو پرگرام میں آپ شرکت کر سکتے ہیں ہمیں کالز کیجئے ہمیں کال کرنے کے لیے اپنا نمبر میں آپ کو بتاتی چلو 042-35917240 یہ میرے پرگرام کا نمبر ہے 042-35917240 اس خلافہ آپ ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں ایمیل کرنے کے لیے ہمارا ایمیل ایڈریس ہے mmattherateofnews1tv.tv جی آپ بات کرتے ہیں thought of the day کی جی thought of the day یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے یا آپ کسی چیز کے حصول کی خواہش کرتے ہیں اور آپ کو وہ چیز نہ مل سکے یا اس چیز میں کامیابی حاصل نہ ہو سکے تو مایوس نہ ہوں کیونکہ بلکہ آپ اپنی جو آپ کی صلاحیتیں ہیں ساری ان کو بروے کار لیں آپ کوشش کریں کہ آپ وہ چیز حاصل کریں بکر میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا کا کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے اگر آپ تھان لیں کچھ کرنے کا تو آپ کر سکتے ہیں انسانی کرتے ہیں سارے کام بڑی بڑی جگہوں پر اگر بڑے بڑے کارنامیں سر انجام دیئے تو وہ انسان نہیں دیئے وہ فرشتوں نے آکے نہیں دیئے تو کوشش کرنی چاہیے ہمت کرنی چاہیے اور محنت کرنی چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے ویسے بھی مایوسی گناہ ہے اور یہی ہی ہماری thought of the day لیکن ایک اور بات میں یہاں پہ شیئر کروں گی کل بڑی ایک مزے کی بات ہوئی اور میرا بڑا اچھا مود ہوا ایک قصہ کا واقعہ پیش آیا کہ میں کل جب آفیس سے نکلی تو میں ایک بہت بزی سنگنل ہے لاہور شہر کا وہاں پہ میں کھڑی تھی مجھے آئیڈیا ہوا ہی نہیں اور میں سنگنل توڑ کے آگے نکل گئی اور بہت ارشتہ وارڈن آیا میرے پاس اچھا میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ یوزلی بڑے ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہوتے ہیں وارڈن آپ عجیب طریقے سے بات کر رہے ہوتے لیکن جو میرے پاس وارڈن آیا اس نے اتنے اچھے سے مجھ سے بات کی اور مجھے کچھ دیر کیا ہی لگا جیسے امریکہ میں ہوں اور وہاں پہ جو کپس جتنے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ بار بھر آپ کو کپ پکڑے تو بلکل اس نے اتنے اچھے سے بات کی اور اس نے مجھے میری غلطی کا احساس دلایا کہ دیکھیں اگر آپ ایسے اپنی سپیڈ ریڈیوز رکھتی تو آپ کو آپ آگے نہیں جاتی سگنل نہیں توڑتی آپ اپنی گاڑی روک سکتی تھی کیونکہ آپ کی سپیڈ بہت زیادہ تھی تو آپ آگے نکل گیا اس نے اتنے اچھے سے بات کی اور میں اتنی امپریس ہوئی اور میرا کافی دیر تک موڈ اچھا رہا صرف ایک اس بات کی وجہ سے تو میں واقعی بڑا اپریشیٹ میں نے کیا اس بندے کو اور میں آپ لوگوں سے بھکاؤں گی کہ دیکھیں اچھی کسی سے بات کر لینا اور کسی کیس کے اتنی تبدیلی لاسکتے ہیں آپ کسی کی لائف میں مطلب میرے تین چار گھنٹے اچھے گزرے ایک اچھی بات سے اچھے طریقے سے بات کرنے سے یہ تھی thought of the day اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے news and views جی news and views کے اس سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے information technology کے حوالے سے کہ پاکستان میں information technology جو ہے وہ اس کی کیا صورتحال ہے اور IT profession کے حوالے سے ہم بات کریں گے آج ہمیں جوائن کیا ہے ایک بینو لقفامی IT solution company infotech کے CEO نے جن کا نام ہے نصیر اکتر صاحب کیا حال ہے آپ کے جی thank you very much خیریت سے کیسی آپ کی صبح گزر رہی ہے اچھنے میں مسئلہ تو نہیں آنین پوری رہی ہے آنین فیکٹ I had a bit of flu لیکن چکے promise کیا تھا تو بہت شکریہ بلکہ یہی بات ہو رہی تھی کہ میں بہت واقعی آپ نہیں آتے تو آج ہم نے پہلے اپنے announce کیا ہوا تھا کل میں نے فیس بک پہ بھی بتا دیا تھا کہ آج ہم information technology کے حوالے سے بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے آج ہم آئی تی سے مطالق جو دنیا بھر کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے لیے آپ کام کر چکے ہیں آپ کو یقیناً آپ کا بہت experience ہے ہم چاہتے ہیں آپ کے experience سے ہم فائدہ اٹھائیں تو ہم موضوع کی طرف آجاتے ہیں سب سے پہلے تو اپنے کام کے حوالے سے بتائیے گا اور یہ بتائیے گا کہ جو info tech ہے اس کا سفر تھا info tech تک جدو جہد وہ کیسا رہا بڑا مکس قسم کا جو ہے وہ experience تھا it was pleasant it was tough as well 1987 میں میں نے بنیاد رکھی اس business کی اس کا نام 95 میں info tech کے نام سے اس کو rebrand کیا گیا اس سے پہلے یہ کسی اور نام سے تھی اور شروع میں کافی اور چیزیں بھی ہم کرتے تھے لیکنی دوسریال کنٹرول اور آٹومیشن اور آٹومیشن پھر 1995 میں اس کا نام infotech رکھا گیا اور ارادہ بنا گلوبل جانے کا تکریبا 2000 میں اس پہ 2005 میں کام شروع کیا گیا اور آج الحمدللہ یہ تین continent میں تو ہم فزیکلی موجود ہیں بات we we do projects across the world اچھا great اچھا اپنے پروجیکٹس کے حوالے سے بتائے گا کیا سا کام چلڑ رہا انفرمیشن تکنالوجی آج دنیا بھر میں اس مقام تک پہنچ گئی ہے تو کیا رسپونس آرہا ہے جی پوٹینشل بہت بڑی ہے پاکستان 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 کو اس طریقے سے اس پرنشل کو اس طریقے سے تپنید نہیں کر سکا ابھی تک جو کہ ہمیں کرنی چاہیے تھی اور ابھی بھی انفرمیشن یہاں کام چاہیے تک مجھے جو ہے اگر آپ کی دلچسپی ہو تو پاکستان کی پاکستان کی 50% پاپولیشن جو ہے کہ ایسے ایج اپتو 25 جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے ہماری پولیٹیکل تینک ٹینک ہمارا ہے اور جو بزنس لیڈرشپ ہے یہ ان کا کام ہے سوچنا اگر انڈیویجولی بھی سوچ رہے ہیں کوئی تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے میری خواہش یہ ہے کہ ہر جوان آدمی یا آئی تی گریجویٹ فرم میری پرسپیکٹیو وہ جیسی یونیورسٹی سے نکلے اور میں اس کو ہائر کروں اور اس کو میں کسی استعمال میں لاؤں اس کی وجہ یہ ہے کہ گلوبلی اچھی خاصی شورٹیج ہے آئی تی پروفیشنلز کی اچھا پٹیکلرلی میتھمیٹیکل بیکگراؤنڈ اور انیلیٹیکل مائنڈ کی تو وہ آپ کو انجینئرنگ میں یا آئی تی کے اس میں بہتر طریقے سے آپ اس کو افیکٹیولی یوٹلائز کر سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہنڈرڈ سیونٹی ملین پاپولیشن کچھ لوگ تو کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے ہم نکالتے ہیں ان کی قوالیٹی ایک ایک الیدہ سے قویسچن ہے اس میں سے بھی اگر اچھے اگر ہم پک کر لیں اور ان کو اپرچونٹی پرویائید کریں تو وہی کن دو وندرز ابھی اس وقت ہماری بڑی انسیگنیفیکنٹ ایکسپورٹس ہیں آئی تی اور آئی تی سیرسیس کی ایکسپورٹس ہیں یہ پانچ بلین دولار پہ جا سکتے ہیں ویچ کن کنٹریبیوٹس ہیں ایکسپورٹس ہیں یہ واحد ایسی پروڈیوز ہے جو ہم year on year 20%, 30%, 50% سے بھی زیادہ گرو کر سکتے ہیں کوئی اور چیز آپ اس ریٹ سے پروڈیوز نہیں کر سکتے ہیں آپ چاول ہے گندر میں کپاس ہے ٹیکسٹائل میں پانچ پرسنٹ تین پرسنٹ اس کے لئے پروڈکشن کے لئے آپ کو انوارمنٹ چاہیے اس کے لئے انفرسٹرکچر چاہیے اس کے لئے ریسورس چاہیے وہ شاید ہمارے پاس اگلے پچاس سال میں نہ ہو لیکن جو ہے وہ یہی ہے ہمارے پاس یوٹھ ہے اس کو اس کو ڈسیپلین کریں اس کو ڈسیپلین کریں ایونیوز کھولیں ان کے لئے اچھا مجھے بتائیں وہ آئی ٹی پروفیشنل کی بات ہو رہی تھی تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں سکول ہیں انفرمیشن ٹکنالوجی کے جہاں سے واقعی اچھے سٹوڈنٹس نکل رہے ہیں جو واقعی پروفیشنل جاتے ہیں اور اس طرح کی تعلیم اس میار کی دی جا رہی ہے لیکن ایٹ کے سکولوں سے پہلے تو سکولوں کی بات کرتے ہیں جو کہ پہلے آتے ہیں وہ اتنے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے 50% کلیم کیا جاتا ہے ہمارا لٹریسی ریٹ ہے which means only 50% people hit the school which is primary school اور باقی کے 50% کہاں جاتے ہیں they end up on the streets signals پہ چائے کے کوکھوں پہ mechanicوں کے پاس مدرسوں میں let's not go into discussion کہ آج کل جو حالات ہیں اس میں کتنی contribution ہے ان uneducated بچوں کی جو کہ سکول تک نہیں پہنچا سکے جن کو ہم اس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے پہلے سکول بلکہ اگر آپ آپ تو امریکہ میں یورپ میں اگر آپ نے دیکھا ہو آپ کو بیس بائیس سال کا بچہ ورکنگ ڈیز میں کہیں نظر نہیں آتا ہے یا وہ سکول میں ہوتا ہے بلکل یا وہ گھر میں ہوتا ہے بلکل 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 آپ نے دورت پرمایا یہاں پر ہم کال لیتے ہیں بلک ... موسیقی